وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَاتُ عَوُسُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّعَةُ عَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربی صِبْنِ قِلْمَا اللَّهُمَّ صَلِّ لِلَى مُحُمَّدِ وَعَلَى مُحُمَّدِ سیرتِ نبی میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے بیچ صلح کی بات چیتتے ہو گئی تھی اور یہود نے تینوں قلعے سلمانوں کے حوالے کر دیئے تھے اب آگے اب الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بد اہدی اور ان کا قتل اس مہائدے کے علی ورغم اب الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا ایک خال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اختب کے زیبرات تھے اسے ہوئی بن اختب مدینہ سے بنو نصیر کے جلابتنے کے وقت اپنے ساتھ لایا تھا ابن ساق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کنانہ بن اب الحقیق لایا گیا اس کے پاس بنو نصیر کا خزانہ تھا لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے اس کے بعد یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فریاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برامت کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اس نے کہا جی ہاں آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برامت ہوا پھر باقی آمدہ خزانے کے بارے میں پھر باقی آمدہ خزانے کے مطالق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے حضرت زبیر نے اس کے سینے پر اس کے سینے پر چکمانک کی ٹھوکریں ماریں یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلم آ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلم آ کے بدلے اس کی گردن مار دی محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا ابن پتین کا بیانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانا کے چچیرے بھائی نے دی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوئی بن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدی بنا لیا وہ کنانا بین ابو الحقیق کے تحت تھیں اور ابھی دلہن تھیں انہیں حالے میں رخصت کیا گیا تھا امبال غنیمت کی تخصیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلہ وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور ماہیدہ میں یہی تیہ ہوا تھا مگر یہود نے مہید نے کہا اے محمد ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بنے کا کام کر سکتے اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی نہ صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے جس کے بعد حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے حیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے چھتیس حصوں میں ماتا گیا ہر حصہ ایک سو حصوں کا جامع تھا اس طرح کل تین ہزار چھے سو حصے ہوئے اس میں سے نصف یعنی اٹھارہ سو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے عام مسلمانوں کے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا باقی یعنی اٹھارہ سو حصوں پر مستبل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لئے الگ کر لیا تھا اٹھارہ سو حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لئے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اہل حدیبیہ کے لئے ایک عطیہ تھا جو موجود تھے ان کے لئے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لئے بھی اور اہل حدیبیہ کی تعداد چودہ سو تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ دو سو گھوڑے لائے تھے چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کی گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی دو فوجیوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے خیبر کو اٹھارہ سو حصوں پر تقسیم کیا گیا تھا تو دو سو شہ سواروں کو تین تین حصے کے حصے کے حساب سے چھے سو ملے اور بارہ سو پیتل فوج کو ایک ایک حصے کے حصے کے حصے سے بارہ سو حصے ملے خیبر کے اموال غیمت کی کسرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مربی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روائز سے ہوتا ہے جنہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روائز سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر خجور ملے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہادرین نے انسار کو خجوروں کے وہ درخت واپس کر دیئے جو انسار نے داد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے کیونکہ اب ان کے لئے خیبر میں مال اور خجور کے درخت ہو چکے تھے حضرت جعفر ابن عبی طالب اور عشری صحابہ اور عشری صحابہ کی احمد اسی غزوے میں حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ انہوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ شریف مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقہ بھی دے رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ انہوں کا بیان ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ انہوں کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنے قوم کے پچاس آدمیوں کے سمیت اپنے وطن سے حجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں بارد ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشاں میں پھینک دیا وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقہ سے ملقات ہوئی وہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھیرے رہنے کا حکم دیا ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھیر جائیے چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھیر گئے اور خدمت نفی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا صرف شرکہ جنگ میں ہی ایک ہصہ لگایا صرف شرکہ جنگ ہی کا حصہ لگایا البتہ حسر جعفر اور ان کے رفقہ کے ساتھ ہمارے کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مالی غنیمت تخصین کیا اور جب حضرت جعفر نبی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا اللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات یہ خوشی زیادہ ہے خیبر کے فتح کی یا جعفر کی آمد کی یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امی آزمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے چنانچہ نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا یہ کل سولہ آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے بہا قیام آمدہ بچے اور عورتیں بھی تھی دقیہ لوگ ان سے پہلے مدینہ آ چکے تھے صرف صفیہ کی شادی حضرت صفیہ سے شادی ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شہر کنانہ بن ابی کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بد اہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں جس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دخدخیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارض کیا آئے اللہ کے نبی مجھے قیدی عورت میں سے ایک لونڈی دے دیجئے آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت خوئی کو منتخب کر دیا اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر ارض کیا اے اللہ کے نبی آپ نے بنی قریضہ اور بنی نظیر کی سیدہ صفیہ کو دخیہ کے حوالے کر دیا حالانکہ وہ صرف آپ کے شاہن شانے آپ نے فرمایا دخیہ کو صفیہ سمیت بلاو حضرت دخیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دخیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا بدینہ واپسی میں صد سہبہ پہنچ کر وہ حلال ہو گئیں اس کے بعد حضرت امی اسلام رضی اللہ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آ راستہ کیا طبا کو کجور گھی اور ستو انسان سے انہوں نے ولی ماں کیا اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہران رشان دیکھا تریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آخوش میں آگی رہا ہے تخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصفر بھی نہ تھا لیکن میں نے یہ خواب اتنے شہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑا رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو اللہ حافظ السلام علیکم آج بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی